اسلام علیکم گروپ ممبران اور لیڈرانس کی حال ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد عمران ایک انٹرسٹنگ نیوز دے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہے آج کی نیوز بہت ہی انٹرسٹنگ اور کمال کی نیوز ہے تو چلتے ہیں نیوز کی طرف نیوز کا مواد کچھ اس طرح سے ہے صوحہ شو یہ چائنیس لینگویج کے اندر ہے تو میں نے اس کو یہاں پر ٹرانس لیٹ کیا ہے اردو کے اندر تو ہم جانے کے موٹی موٹی چیزیں پڑھیں گے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہے یقین کریں کہ آپ سنیں گے آپ کو مزا آئے گا آج کیا شروع کرتے ہیں کہ جیسا کہ کہاوت ہے کہ جتنی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کا فیصلہ چھوٹے بیمانے پر ہونے والی میٹنگوں میں ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں سچ سچ ہے جب بات جنرل میٹنگ کی ہو تو یہ نوٹیفکیشن کے لیے زیادہ ذمہتار ہے حالی میں کمپنی کی ایگزیکٹیو شنول ون ایکو سسٹرم کے سی ای او نے چین میں کچھ اہم اہلکاروں کے ساتھ ایک گول میز پر میٹنگ کی اس میٹنگ نے بنیادی طور پر چائنہ مال مطلب کہ چائنہ ڈیل شیئر کر کے کچھ کام کے لیے انتظامات کیے اور ایک کمپنی مال ورکنگ گروپ تشکیل دیا ہے مطلب کہ ایک زبردست نیوز یہ ہے کہ کمپنی نے الگ سے جو ہےنا ایک جو کہنے کے کیا بولتے ہیں ایک الگ سے ٹیم یا ایک الگ سے جو ہےنا فیزیکل مال کا جو ہےنا اس کا انہیں اقاد کیا ہے اچھا ورکنگ گروپ تشکیل دی مطلب کہ اس کے اندر کافی سارے لوگ بھی ہائر ہوں گے اچھا اسی وقت کمپنی کے اندرونی دستاویزات کو بھی جاری کیا گیا تاکہ کمپنی کے کچھ اہم کام کے مواد اور کام کی پیشرف سے اگاہ کیا جا سکے مطلب کہ سیٹیفکیٹ لیئے ہیں اور کمپنی کو ریجسٹر کروایا جا رہا ہے چائنہ کے اندر مزید سے مزید تر کام کیا جا رہا ہے اچھا یہ میٹنگ ایک چھوٹے بیمانے کی کوئر پرسنل میٹنگ ہے ورنکو سسٹم نے چائنہ مال ورکنگ ٹیم کے قیام کا اعلان کیا گیا میٹنگ کا مواد تقریباً اس طرح ہے نمبر ون کمپنی چائنہ گرین کارڈ گرین پوائنٹس لائسنس کے لیے درخواست دے رہی ہے یہ زبردست نیود ہے کمپنی جو ہے نا گرین کارڈ جو ہے نا گرین پوائنٹ مطلب ہے کہ بزنس لائسنس ہے میرے خیال میں تو اس کے لیے اپلائی کر رہی ہے چائنہ کے اندر جو وہ ہوتی اتھینٹک ہوگا نمبر دو غیر ملکی ذر مبادلہ کے آغاز کے بارے میں کمپنی اسے کیوں ظاہر کرے کیونکہ ٹائم پوائنٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے نمبر تین میں کمپنی ہانگ کانگ میں تجارتی مرکز کے لائسنس کی درخواست دے رہی ہے مطلب کہ آئی پیو کو جو کرنے جاری ہے نا کمپنی اپنے آپ کو جو ہے سٹوپ مارکٹ میں لسٹ کرنے جاری ہے اپنے شیئرز کو جو ہے مارکٹ میں لانچ کرنے جاری ہے اس کے اوپر جو کام ہوگا ہانگ کانگ میں جو ایونٹ ہے اس کے اندر جو ہونے ہیں تو وہ سریٹیف کے لینا ہے یا لائسنس لینا ہے اس کے اوپر کام کرنے جاری ہے نا بچیار اگلے سال مارچ کے آس پاس کمپنی ہانگ کانگ میں ایک عظیم وششان کانفرنس منقت کرے گیا اس کانفرنس سے اندر ہو سکتا ہے کمپنی اکسچین کی میرے میں بات کرے جس طرح پچھلی نیوز میں انہیں پڑھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ایونٹ کے اندر کمپنی جو ہے اس کانفرنس میں ہانگ کانگ میں جو ہوگا مارچ میں ایک تو نومبر میں ہو رہا ہے ایک مارچ میں بات کر رہی ہے کمپنی آگے آجائیں نمبر پانچ پہ بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ تین مہینوں کے بعد تاجروں کے لیے لا محدود واپسے ہوگی مطلب کہ جو مرچنٹس ہوں گے ان کے لیے unlimited withdrawal کی option آجائے گی کتنا زبردست ہے کہ تین ماہ بعد کمپنی مرچنٹ کو unlimited withdrawal دینا سٹارٹ کر دے گی نمبر شے کے اوپر ہے کمپنی کے کانسومیٹکس کے آغاز کے حوالے سے یہ کمپنی کے آٹھ بڑے شعب میں ایک ہے مطلب کہ جو ون ویٹا ہے مہین ہے اور مقامی طور پر ایک شوکیس قائم کیا جانا چاہیے مطلب کہ ابھی اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر اس کا جو ہے اس کی سیل پرچیز ہو رہی ہے جو ون ویٹا ہے تو اس کو جو ہے ابھی کہہ لیں کہ پوری دنیا کے لیے اس کو جو ہے بیچنے کے لیے ٹکھا جائے گا ون ویٹا کو نمبر ساتھ کے اوپر ممبران اگلے سال کی پہلی سہماہی مطلب کہ پہلے تین ماہ کے آخر میٹ ٹریڈنگ کے لیے ایکسچینج میں داخل ہو جائیں گے مطلب کہ وہی بات آگی جو پچھلی نیوز میں میں نے کی تھی بہت ممکن ہے کہ کمپنی جو ہے مارچ تک مارچ دو ہزار چوبیس تک ایکسچینج لے کے آ جائے ٹھیک ہے نمبر آٹھ کے اوپر کمپنی نے اسے انتخاب کو تسلیم کیا ہے اور چند کمپنی نے اسے انتخاب کو تسلیم کیا ہے اور چند سوکو کمپنی کی آلمی کانسل کے اروپن کے طور پر نوازہ گیا ہے نمبر نو اگلے سال کے آخر میں کمپنی دوبارہ عوامی طور پر جانا چاہے گی مطلب کہ پبلک طور پر جانا چاہے گی جس کا مطلب ہے کمپنی کو عوامی طور پر درج کیا جائے مطلب کہ کمپنی اپنے آپ کو اگلے سال کے انڈ تک خود کو پبلک کر دے گی مکمل طور پر ایکسچینج بھی آ جائے گا ون ویٹا ون فور ایکس ون ویوج جتنی بھی پروڈکس ہیں وہ بھی آ جائیں گی اور خود کو ایزا سٹاک مارکٹ میں اپنے شیئرز بھی کمپنی لانچ کر چکی ہوگی مطلب کہ یہ سارا کام ایک سال کے اندر مکمل ہو جائے گا تو یہ انٹرسٹنگ نیوز تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گئی تو آئندہ بھی ایسی نیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اپنے بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ